بسم اللہ الرحمن الرحیم جو زنکائین آپہ کائن آئین پاہ کائن اب آئین怎麼樣 کیتھوڈک ریکشن بیسکلی ہے کیا؟ کیتھوڈک ریکشن ہے ریڈکشن اف اکسیجن اکسیجن کیتھوڈ پر ریڈیوز ہو کر ہیڈروکسائیڈ آئین بنا دیتا ہے جو زنگ کائنا پر ایڈ کرتے ہیں وہ اس کے سدرک کر کے زنگ ہیڈروکسائیڈ بنا کے بہاں ڈیکلاوزٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ کیتھوڈک سائٹ اس کی بلاک ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ بھی طریقہ ہے دوسرا ہے ایڈزارفن کرین انہیبیٹرز یہ ہیں آرگینک کمپاؤنڈز امائن کارباکسیلیٹ اور ایچ ٹو پی او تھری فنکشنل گروپس یہ بلاک تا سرفیس بائی کیمیکل ایڈزارفشن کیمی ایڈزارفشن سے یہ جو سرفیس ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں فرام کریجن ایکویس انوارمنٹ اور ریٹارڈ دا الیکرو کیمیکل پراسس یا وہ الیکٹرو کیمیکل پراسس جو آرڈی ہو رہا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں تو یہ ایڈزارفشن کرین انہیبیٹرز ہیں میکسڈ انہیبیٹرز انہیبیٹرز انوڈک انہیبیٹرز فار ایجمبل فاسفیٹ نائیٹریٹ نائیٹرائٹ ایڈسٹرہ آر میکس دیتا کیتھوڈک انہیبیٹر فار ایجمبل زینگ کائنز انوڈک اور کیتھوڈک دونوں کو اب میکس کر دیتے ہیں پازیٹیو اور نیکیٹیو آئنز کو تو اس طرح یہ کوریین جو ہے اس کو الیکٹرو کیمیکل پراسس کو ریٹارڈ کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں الیکٹرو کیمیکل کنٹرول ایک الیکٹرو کیمیکل کنٹرول ہے اس میں بار سے کرنٹ اپلائی کر کے کوریین کو کنٹرول کرتے ہیں کوریین اس الیکٹرو کیمیکل پراسس بسیکلی کنٹرول پوٹینشل اپلائیڈ تو کنٹرول دا الیکٹرو کیمیکل پراسس cathodic protection of iron it is the achieved by obtaining the anodic dissociation of metal for example current is applied so that anodic dissociation aluminium, zinc, magnesium sacrificial anodes are used electrons pass into the metal and reach at the metal electrolyte interface it increases the cathodic reaction it is the cathodic protection جس سے یہ cathodic reaction increase کر دے گا اور metal ہارن reduce ہونا شروع ہو جائے گا جو اس کا اپسائٹ بنے گا تو جو metal کا ہم اس طرح سے کرانٹ اپلائی کرتے ہیں کہ اس میں ہم جو cathodic reaction ہے جو anod ہے اس میں ہم aluminium zinc وغیرہ اس کی جو سائٹ ہے cathodic anodic سائٹ اس پہ جوڑ دیتے ہیں high voltage جو ہے اپلائی کرتے ہیں تو جو negative terminal نال ہے وہ ہم iron سے جوڑ دیتے ہیں تو جس کی جانسے iron reduce ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں basically sacrificial anodes استعمال کرتے ہیں it is achieved by obtaining the anodic dissociation of metal for example aluminium zinc magnesium sacrificial anodes are used electrons pass into the metal and reach at the metal electrolyte interface ان کی جہاں پہ وہ سطح matter electrolyte کھان پھون جاتے ہیں اور these increase the cathodic reaction at the surface of metal it is cathodic protection anodic protection apply the potential difference so that it raises the anodic purion جس سے anodic purion بڑھ جاتی ہے اور anode کے اوپر جا کے پھر وہ ہیٹرو اکسائیڈ بنتا ہے وہ اکسائیڈ میں چینج جاتا ہے جیسے آپ anodized aluminium ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں aluminium کو anode کے high voltage بیٹری سے جوڑ دیتے ہیں جس سے aluminium کے اوپر آکسیڈیشن ہو جاتی ہے اور جو aluminium اکسائیڈ بنتا ہے جو وہ اس کے اوپر ڈیپازیٹ ہو جاتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے فردہ اس کو زنگ لگنے سے سو اٹھ ریزز anodic purion اور پروٹیکٹ لیئر اف میٹل اکسائیڈ اور پروٹیکٹی لیئر اف میٹل اکسائیڈ اکسائیڈ اف میٹل یہ کچھ میٹھڈ ہیں جن سے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لازٹ ٹائیم ہم نے پڑا تھا انوڈک انہیپیٹر بغیرہ اور پھر ہم نے کنڈیشن اگف میٹل کنڈیشن اگف ایکویس انوارمنٹ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیتی چیز تو آج کیتھوڈک ریکشن کو سپریس کر دیتے ہیں دیس سپریس کا کیتھوڈک ریکشن دیو ٹو دیر کمپاؤنڈ فارمیشن وہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ کیتھوڈک سائٹ کیو پر جا کے ڈیپازٹ ہو جائے گا کیتھوڈ کیو پر جو بیسیکلی کیتھوڈک ریکشن ہوتا کیا ہے کہ اس کی پر اکسیجن کی ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تو جو ہیڈروکسائٹ بنتے ہیں اس میں امپازیٹ اوائن ڈال دیتے ہیں وہ وہ جو ان کے ہیڈروکسائٹ بنیں گے میٹا آئنز کے وہ 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 پر ڈیپازٹ کر جاتے ہیں اور اس پیتھوڈک سائٹ کو بلاگ کر دیتے ہیں یہ کیتھوڈک انہیبیٹر کہلاتے ہیں تو ایڈزارشن پوریین انہیبیٹر یہ ہیں کہ یہ آرگین کمپاؤنڈ ہیں تو یہ بلاگ کر دیتے ہیں سرفیس بائی دا کیمیکل ایڈزارشن فرام دا ایکویس انوارمنٹ یہ جو سرفیس اس کو بلاگ کر دیتے ہیں فرام دا پوریس ایکویس انوارمنٹ ریٹارڈ الیکٹرو کیمیکل پراسس یا الیکٹرو کیمیکل پراسس کو ریٹارڈ کر دیتے ہیں پھر مکس انہیبیٹر انوارمنٹ انہیبیٹر جیسے انوارمنٹ نیگیٹیو ہیں پی او فور ہیں ان کو مکس کر دیتے ہیں کیتھوڈک انہیبیٹر کے ساتھ جیسے زیک پلس آئنز انٹ پریمیٹ دا اور اس طرح سے یہ پریمیٹ کا پراسس ہے اس کو ریٹارڈ کر دیتے ہیں پریمیٹ کرتے ہیں پھر الیکٹرو کیمیکل کنٹرول یہ ہے کہ آپ کو مولٹیج اس طرح سے اپلائی کرتے ہیں کہ اس میں کیتھوڈک یا انوڈک ریکشنز کو سٹاپ کر دیتے ہیں جیسے کیتھوڈک پروٹیکشن ہے آئرن کی ہے اس میں آپ سیکریفیشل انوڈز جو ہیں ایسے انوڈز استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ایسی کے جیسے آئرن ہے جیسے الومینیم ہے زنگ ہے مگنیشم ہے جن کے الیکٹروڈ پوٹنشل آئرن سے کم ہے تو یہ انوڈز کے طور پر کام کرتے ہیں اور الیکٹران جو یہاں سے ریلیو ہوں گے وہ میٹل کے اندر ظاہر ہے پاس کریں گے تو میٹل کی جب وہ سرفیس پہ پہنچیں گے تو اس کا جو کیتھوڈک رییکشن ہے اس کے اوپر ریڈکشن نقاز کریں گے تو اس طرح سے اس کو آکسیڈائز نہیں ہونے دے گے تو یہ کیتھوڈک پروٹیکشن کہلائے گی پھر انوڈک پروٹیکشن یہ ہوگی کہ آپ نے پوٹینچل اس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس پہ آکسیڈیشن شروع ہو جائے گی آئرن کو آپ نے پازیٹیو ٹرمینال سے بیٹری سے جوڑ دینا ہے تو جب جوڑیں گے تو ظاہر ہے اس پہ آکسیڈیشن ہوگی تو آکسیڈیشن کے نتیجے میں جو اکسائیڈ بنے گا جیسے آپ کے پاس وہاں پہ آلومینیم ہے تو آلومینیم کا اکسائیڈ بنے گا تو وہ اس کی سرفیس کی اوپر ڈیپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے پروٹیکٹیو لیئر بن جاتی ہے اور پھر اس کی مرد فردر آکسیڈیشن نہیں ہوتی تو اس طرح سے آپ قرائین کو اس میں آپ کیتھوڑک انہیبیٹر استعمال کر سکتے ہیں انہیبیٹر استعمال کرed پھر ایڈزاربشن پروٹین انہیبیٹر ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر مکسد انہیبیٹر مکسد کا مطلق کہ اس میں آئیں ن pars نکیٹیو انہیوڑک انہیبیٹر بھی ہیں کیتھوڑک انہیبیٹر دونوں ہے تو اس سے پوریئن یا پھر آپ نے الیکٹرو کیمیکل کنٹرول اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ نے بولٹیش کو اس طرح سے اپلائی کرنا ہے کہ آپ کیتھوڈک سائٹ جو ہے اس کی اس کے ریکشن کو آپ تیز کر دیتے ہیں کیتھوڈ کے اوپر تو اس میں جب ریڈکشن ہوگی تو زیر ایٹومیٹیکلی اس کی آکسیڈیشن کم ہو جائے گی میٹل آکسیڈائز نہیں کرے گا آپ نے یا پھر اس میں آپ اینوڈ استعمال کرتے ہیں ایلومینیم کے زنگ کے یا میگنیشیم بغیرہ کے جو سیکریفیچل انورز کہلاتے ہیں تو جو کرنٹ وہاں پہ ریلیز ہوگا سیکریفیچل انورز سے تو وہ میٹل کے اوپر جائے گا تو میٹل کے اوپر جا کے وہ ریڈکشن کاز کرے گا تو اس طرح کیتھوڈک رییکشن کو وہ انکریز کر دے گا اور یہ کیتھوڈک پروٹیکشن آپ اس طرح سے آسل کر سکتے ہیں تو اسی طرح جب آپ پوٹینشن اس طرح اپلائی کرتے ہیں جیسے انورڈے کریین پہ ہے وہ رائز ہو جائے یعنی انورڈ کا جو پروسس ہے انورڈ کا جو ریکشن سپیڈ اپ ہو جائے گا تو پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ اوپسائیڈ کی بن جائے گی اوندہ سر کے ساتھ میٹل ایلیکٹروڈ تو اس طرح سے جیسے انورڈائیزڈ ایلومینیم ہے تو اس طرح سے آپ یہ کریین کو پولیمنٹ کر سکتے ہیں تو میری امپورٹنٹ ہیں یہ میتھڈز اس میں کریین کو کریین ہے کیا بیسکلی یہ انورمنٹ کے ساتھ میریکشن ہے کسی بھی میٹل کا اس کا جو کیمیکل ڈکے ہے تو یہ جو کریین پروسس ہیں یہ الیکٹرو کیمیکل ان نیچر ہیں تو اس میں آپ نے سارے یہ میٹھڈ پڑھ لی ہیں اس میں کنڈیشنگ آف میٹل ہے کنڈیشنگ آف میٹل دیا ہے کنڈیشنگ آف میٹل کی سپس پر کوئی آئی لیئر جو ہے یا گریز لیئر جو ہے یا پھر کوئی اور لیئر اس پر ڈپازٹ کر دیتے ہیں یا کنڈیشنگ آف ایکوس انوارمنٹ آف کنڈیشنگ کر کے یعنی میجر اس میں کیا ہے او ٹو جو ہے اگر اس کو ریموو کر دیا جائے اس میں اینڈ اٹو ایس او تیری آپ ایڈ کر دیتے ہیں ایکوس انوارمنٹ میں جس سے او ٹو کو ریموو کر دیتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ میٹلز ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ